اسلام علیکم میرا نام راکٹر لالا روخ ہے اور میں فیملی ہیلتھین ایک جنہو ہسپٹل میں ایزا سینئر میڈیکل آفیسر خدمات سر انجام دے رہی ہوں آج ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پیر پاپولیشن ویلفر ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے سٹارٹ ہوئی رمضان سیریز کے اندر ہمارا آج کا ٹاپک ہے رمضان میں دودھ پلانے والی ماں کی نیوٹیشن کے حوالے سے تو اس میں بہت کامن یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم ایسا کیا کھائیں یا ایسی کیا خوراک استعمال کریں کہ ہمیں ہماری دودھ کی کونٹیٹی اور کالٹی میں کوئی فرق نہ پڑے تو جناب جس طرح آپ روٹین کے دنوں میں اپنی خوراک کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی ڈائیٹ کو تھوڑا سا کونٹیٹی ویس بھی انکریز کرتے ہیں اسی طرح رمضان کے مہینے میں بھی آپ نے اپنی سہری افتار میں کونٹیٹی اور کالٹی دونوں کو منٹین کرنا ہے میں ایڈوائز کروں گی دودھ پلانے والی ماں کو کہ سہری کے اندر وہ میک شور کریں کہ وہ ایک سے دو روٹی، ایک کپ دودھ، انڈے، دہی کا استعمال یقینی بنائیں اور پانی جو ہے وہ بھی زیادہ مقدار میں استعمال کریں تو ان کی فیڈ دورنگ فاسٹنگ ٹائم زیادہ افیکٹ نہیں کرے گی اسی طرح جب افتار کی باری آتی ہے تو افتار میں ریگلرلی ہم لوگ بہت زیادہ فرائیڈ سٹف کو پریفر کرتے ہیں دودھ پلانے والی خواتین بہتر ہے کہ فروٹس کو سالیڈز کو پریفر کریں وارٹر بیس ڈرنکس کو پریفر کریں اپنی افتار میں تاکہ جو ایک تو تبانائی بھی بحال ہوگی اور اس کے ساتھ جو غزائیت آپ کو اور آپ کے بچے کو ریکوائیڈ ہے وہ بھی اس میں آپ کو کمپلیٹلی مل جائے گی اور میک شور کریں کہ جو آپ کی ڈائیٹ ہے سہری میں اور افتاری میں ان کے اندر فائیف کمپننٹس فوڈ کے ضرور شامل ہوں جس میں پروٹین جو کہ ہم انڈا گوشت کی فارم میں لیتے ہیں فروٹس ویجیٹیبلز جس سے ہمیں منورلز اور وائٹیمنز ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چکنائی کے لیے آپ دیسی گھی یا بٹر کا استعمال کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ دن میں کم از کم تین لٹر وارٹر انٹیک اپنا منٹین کریں اس کے ساتھ ایک بہت کومن پریکٹیس ہے کہ دیورنگ پرگنینسی تو حاملہ خواتین ملٹی وائٹیمن ریگولر بیسی پر استعمال کرتی ہیں لیکن جیسے ہی زچکی کا معاملہ ختم ہوتا ہے تو ہم اپنی سپلیمنٹس ٹاپ کر دیتے ہیں کی وجہ سے خاتون خود بہت ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آئیل اڈوائز کہ آپ پوسٹ پارٹم بھی 3 ڈو 4 ویک منٹس تک اپنی سپلیمنٹس کانٹینیو کریں بچوں کو پیدائی سے لے کے دو سال کے عمر تک ماں نے اپنا دودھو پلانا یہ تو مست ہے اس دوران اگر کوئی خاتون اس فیز میں رمضان کے روزے بھی رکھنا چاہتی ہیں تو ان کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ اپنی غزائیت کیسے منٹین کر ستی ہیں اسی طرح اس طرح نارمل ڈیز میں وہ منٹین کرتی ہیں تاکہ ان کی فیڈ کی کوالٹی اور کونٹیٹی دونوں میں کوئی فرق نہ موجود ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ افطار سے لے کے سہری تک وہ خاتون جو ہے اپنی بیسک نیوٹریشن منٹین کریں پانی کی انٹیک اچھی رکھیں ٹو ٹو ٹری لٹرز وارٹر انٹیک ان کی ہونی چاہیے جو فائیو مین کمپوننٹ ہیں ہماری غزا کے جیسے کاربو ہائیڈریٹس، فیٹس، پروٹینز، مینرلز اور وائٹیمنز ان کی انٹیک بیلنس ہونی چاہیے ایک ماہ جو دودھ پلا رہی ہے اس کی خوراک نہ صرف اس کی باڈی کی ریکوارمنٹس کو پورا کر رہی ہے بلکہ جو بچہ ہے اس کی باڈی کی ریکوارمنٹس کو بھی پورا کر رہی ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کی کونٹیٹی اور کوالٹی دونوں اس لیول پر منٹین ہو اس میں ضروری ہے میں نے اکثر دیکھا ہے جو خواتین دلیوری کے بعد اپنی کیر ختم کر دیتی ہیں ملٹی وائٹیمن لینا ختم کر دیتی ہیں ڈائیٹ پہ اپنا فوکس ختم کر دیتی ہیں سب فوکس ان کا بچوں پہ ہوتا ہے تو اس ویری امپورٹنٹ کے وہ ویننگ کے پروسس سے پہلے تک اپنے ملٹی وائٹیمنز سے طرح کونٹیو رکھیں اور ڈائیٹ میں ان فائیف کمپننٹس کو میک شور کریں ڈیلی بیسس پہ کاربو ہائیڈریٹس فیٹس فروٹس کی فارم میں ویجیٹیبلز کی فارم میں لین میٹ کی فارم میں انڈوں کی فارم میں دودھ کی فارم میں ضرور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سپلیمنٹ بھی ٹو ٹو ٹری مانس پو سپارٹم لیتی رہیں وارٹنٹیک ٹو ٹری لیٹرز مست ہو تو انشاءاللہ ان کو رمضان کے اندر بھی روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کا فیڈنگ میں پرابلم نہیں ہوگا تینکیو سو مچ